پھر ان کے لیے اس کے بعد کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ لیں یہ ظاہر ہوا انہیں معلوم ہوا کہ اسے ایک وقت تک قید خانے میں بھیجے یوسف نے تو خود دعا مانگی اور جو ان کی کیابنٹ تھی ان تک یہ معاملہ پہنچا اور شہر میں جو کرپشن پھیلی ہوئی تھی جب اس مسئلے کا کوئی حل ہونا چاہیے اب ایک گھر میں سارے گھر متاثر ہو گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے پہلے تو اس نے کہا تھا کہ اگنور کرو لیکن اب معاملہ صرف اگنور کرنے سے بھی نہیں ہے اب تو اس کو کچھ بندبست کرنا ہوگا تو اس کے باوجود کوئی پتہ چل گیا کہ عورتیں ہماری ہی کرپ ہیں غلطی ہماری ہی ہے خرابی ہمارے اندر ہے لیکن اس کا حل اس کی سوا کوئی نہیں کی یوسف کو قید کر دیا جائے ایک وقت تک انہیں اسکلوٹ کر دیا جائے اور مدت نہیں بتائے حتی انہیں ایک وقت تک عام طرح پہ کیا تھا جب کسی کو جیل میں بھیجا جاتا ہے تو اس کی کوئی لیمٹ بتائی جاتی ہے لائف سینٹنس ہے یا دو سال کے لیے چار سال کے لیے ہر مجرم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا اور وہ تو مجرم بھی نہیں تھے ان کی تو غلطی بھی نہیں تھی اور پھر بھی یہ نہیں بتائے گا کہ کتنا عرصہ رکھیں گے بس ٹھیک ہے بھی تم جیل دا کیونکہ انہیں اسی بھی مسئلہت منتر آئی کہ ایک مدت تک جیل میں بھیج دیں اور یہ فیصلہ انہوں نے نشانیاں کونسے نشانیاں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی اور ان کی حق پر ہونے کی دیکھنے کے باوجود کیا اور انہیں یہ اچھی طرح پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں اور وہ بالکل پاک ہے اس مام نہیں لیکن اس کے باوجود انہیں کو سزا ملی تو بات یہ ہے کہ بعض وقت انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتا لیکن سمہاو اس پہ الزام تراشی ہو جاتی ہے اور لوگ بھی سمجھنے لگتا ہاں یہی قصور واہ بعض وقت آپ کی نیکی آپ کا قصور بن جاتی ہے آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں وہ اسی کو الٹا کر دیتا ہے تو دنیا میں ہر چیز پاسیبل ہے لیکن انسان کو ایک چیز نہیں چھوڑنی چاہیے اور وہ اللہ کے بھروسہ اور حق کا ساتھ اور سچی بات اور درست رویہ درست طریقہ چاہے حالات موافق ہوں چاہے نہیں ہم بہت جنتی دل چھوٹا کر کے کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا مجھے نیکی کرنے کا اور ایک دوسرے کو بھی تانے دے کیا ملا تمہیں اتنا نیک پاک بننے سے جیلی ملی نا اور کیا ملا اس دنیا میں حال ہے کوئی نیکی کرنے کے ایسے ستانے دینے لگتے ہیں نہیں کچھ بھی ہو چاہے نیکی کرنے کا بدلہ نیکی کی بجائے اچھائی کی بجائے الزام تراشی یہ سزا کی شکل میں بھولے تب بھی انسان نیکی کرنا نہ بھولے وہ اپنے اخلاق اصول اور کردار پر اچھے کردار پر قائم رہے موسیقا